اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھیں اٹیچ لیٹرین باتروم میں غسل کرنا جائز ہے یا نہیں یعنی اٹیچ ہے لیٹرین باتروم دونوں اب وہاں اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہے تو یہ جائز ہے یا نہیں غسل ہوگا یا نہیں بہت سارے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اٹیچ باتروم اگر ہے لیٹرین سے تو اس میں غسل نہیں ہو سکتا ایسی سوچ بہت سارے لوگوں کی ہے دیکھیں میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں بہار شریعت کے حوالے سے بہار شریعت میں صدر و شریعت فرماتے ہیں کہ غسل میں تین فرض ہیں پہلا فرض غرارے کے ساتھ اچھے طریقے سے کلی کرنا بلکہ صاف طریقے سے اس کے بعد ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور ناک کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا دوسرا فرض اور تیسرا فرض ہے پورے بدن پہ پانی بھانا کہ بال برابر جگہ بھی باقی نہ رہے یہ تین فرض ہیں غسل کے یہ تین فرض آپ نے پورے کر لیے آپ کا غسل ہو گیا چاہے آپ نے اٹیچ باتروم میں کیے ہوں جو لیٹرین سے اٹیچ ہے چاہے آپ نے یہ الگ کیے ہوں تین فرض جو ہیں تین فرض اگر آپ نے پورے کر لیے تو آپ کا غسل ہو گیا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ اٹیچ لیٹرین باتروم میں اگر کسی نے غسل کیا اور تینوں فرض اچھے طریقے سے ادا کر لیے تو اس کا غسل ہو گیا اور وہاں غسل کرنا جائز ہے کوئی کراہب اس میں نہیں ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ ساب اٹیچ لیٹرین باتروم میں غسل نہیں ہو سکتا وہ محض باطل خیالی ہے ان کی اس باطل خیالی کو نکال دیں اور یہ بات اپنے ذہن میں فٹ کر لیں کہ اٹیچ لیٹرین باتروم میں غسل ہو جاتا ہے شرط یہ ہے کہ تین فرض جو ہیں غسل کے وہ پورے طریقے سے ادا ہو جائے وہ چاہے غسل خانہ اٹیچ ہو یا اٹیچ نہ ہو کہیں بھی کریں آپ تین فرض ادا کر لیا آپ نے آپ کا غسل ہو گیا اللہ بات ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے استغفر اللہ ربی من کل زمب واتو بلی و ما علینا اللہ البلاغ